سامین ناظرین السلام علیکم آدھا انفیکشن کنٹرول سسائیٹی کے سیر ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا محضبان آپ ڈاکٹرہ سنواب آپ کے سے مخاطب ہے سلپنگ پلز کے مسائل اور ان سے فریکچر کا جو خطرہ بڑھ بڑھ چکا ہے اس کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں سلپنگ پلز کی تیسری دفعہ جس کا ریسرچس نے جائزہ لیا وہ میلہ ٹونین میلہ ٹونین تھی جس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ اسے جیٹ لیگ میں سے متاثر افراد کو بھی فائدہ ہوتا ہے جیٹ لیگ یعنی کہ یہ دوہ طویل فضائی سفر کے بعد مقامی اوقات کے نمائی فرق سے ہونے والی تکان سے محفوظ رکھتی ہے یہ دوہ اس ہارمون کی سطح بڑھا دیتی ہے جو جسم قدرتی طور پر تیار کرتا ہے تاکہ مقررہ وقت پر نیند آ جائے 2011 کے بعد سے انگلستان میں ڈاکٹرس دگنی تعداد میں میلہ ٹونین تجویز کرنے لگے ہیں اور یہ تعداد تقریباً فائیو لیکس ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اب تک سب سے محفوظ خوابہ وردوہ قرار دیا گیا تھا ریسرچرز نے ان تمام لوگوں کو جو اس قسم کی نیند کی گولیاں لے رہے تھے ان لوگوں سے تقابل کیا جو خوابہ ورد گولیاں استعمال نہیں کر رہے تھے دیکھا گیا جو لوگ زیڈ ڈرگ لے رہے تھے ان میں ہنڈی ٹوٹنے کا ٹوٹنے کا دگنا خطرہ موجود تھا میلہ ٹونین لینے والوں میں یہ خطرہ 90% اور ڈائزرپام استعمال کرنے والوں میں 70% تک بڑا ہوا تھا تاہم جب ماہرین نے مریضوں میں پہلے سے موجود ان بیماریوں کو بھی ملوز کیا جن کی وجہ سے گرنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے مثلا آرثرائیٹس ایپی لیپسی یعنی کہ مرگی یا کمزور بسارت تو ہڈی ٹوٹنے کے خطرات گھٹ گئے لیکن خوابہ ورد گولیوں کے استعمال سے بدستور اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ وہ گر پڑیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کی کلائی بازو یا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی فریکچر کا شکار زیادہ تر وہ لوگ ہوئے جو عمر کے سکسٹی ہے یعنی ساٹھویں دہائی کے وسط میں تھے اور تقریباً ایک سال سے خوابہ وردوائیں لے رہے تھے ریسرچرس نے خبردار کیا ہے کہ ڈاکٹروں کو خاص طور پر میلاتونین تجویز کرتے وقت بہت زیادہ محتاج رہنا چاہیے بالخصوص ایسی صورت میں کہ جبکہ اس کی مقبولیت پر اضافہ ہو رہا ہے ریسرچ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ زیادہ ڈرگ اور میلاتونین دونوں سے فریکچر کا خطہ بڑھ سکتا ہے اور یہ دوائیں بینزو ڈائزے پینین یا ڈائزے پام سے کسی طرح زیادہ محفوظ نہیں ہیں اس لیے جو بھی دوائیں یعنی کہ سونے کے لیے یعنی کہ استعمال کی جاتی ہیں ان سب میں ایک ہی جیسے خطرے موجود ہیں اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ مختلف فارمیشیٹیکل کمپنیا اپنی پبلسٹی کے لیے مختلف طریقے سے طریقے استعمال کرتی ہیں اور عوام ناس اور میڈیکل سرکل میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ دوائیں محفوظ ترین ہیں لیکن جب ریسرچ کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوائیں بھی جو نئی دوائیں ہیں وہ بھی اسی طرح مظہر سہت ہیں اور ان کے بھی سائیڈ افیکٹ اتنے ہی زیادہ ہیں جتنے پرانی دوائوں کے تھے